سبسکرائب کیجئے سید محمد قاسم یوٹیوب چینل کو پھر بیل بٹن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے کرکٹ کی دنیا میں ویون ریچرڈ سے لے کر آندھر رسل تک کئی ایسے بلے باز آئے جن کے بلے سے گین لگنے کے بعد کئی میٹرز دور جا کر گری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے دس تاریخی چھکو کے متعلق بتانے جا رہے ہیں جن میں گین بلے سے لگنے کے بعد کئی میٹرز دور جا کر گری ان دس تاریخی چھکو میں دسرے نمبر پر نام ٹیسٹ کرکٹ میں تیز ترین سینچری سکور کرنے والے پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے بہترین کپتان مصبا الحقاتہ ہے جن کے بلے سے گین لگنے کے بعد تقریباً ایک سو گیارہ میٹر دور جا کر گری مصبا الحق نے یہ چھکا غالبن دو ہزار سات کے ٹی ٹی ونڈی ورلڈ کپ میں اسٹریلیا کی خلاف مارا تھا دس تاریخی چھکو میں نوے نمبر پر نام انڈین ٹیم کے بہترین کپتان مہندرہ سنگھ دونی کا آتا ہے جن کے بلے سے گین لگنے کے بعد تقریباً ایک سو بارہ میٹر دور جا کر گری ایم ایس دونی نے یہ چھکا دو ہزار نو میں اسٹریلیا کے ایڈلیٹ کرکٹ گراؤنڈ میں اسٹریلیا ہی کی خلاف مارا تھا جس کا شکار بولر مکیکی تھے ان دس تاریخی چھکو میں آٹھوے نمبر پر نام پاکستان کے سوپر سٹار مایا ناز فیلڈر اے جاز احمد کا آتا ہے جن کے بلے سے گین لگنے کے بعد تقریباً ایک سو چودہ میٹر دور جا کر گری یہ چھکا انہوں نے انیس سو ننانوے میں انڈیا کے شہر محالی میں انڈیا ہی کی خلاف مارا تھا جو انڈیا کو آج بھی یاد ہوگا ان دس تاریخی چھکو میں ساتھوے نمبر پر نام پاکستانی سٹار دنیا بر میں راج کرنے والے مایا ناز آلاؤنڈر شاہد خان آفریدی کا آتا ہے جن کے بلے سے گین لگنے کے بعد تقریباً ایک سو پندرہ میٹر دور جا کر گری یہ چھکا انہوں نے دو ہزار دس میں اسٹریلیا کے خلاف مارا تھا جس کا شیکار بولر انڈریو سائمنز تھے ان دس تاریخی چھکو میں چھٹے نمبر پر نام ونڈے کرکیڈ میں تیز ترین سینچیو سکور کرنے والے نیوسی لینڈ کے کورے انڈرسن کا آتا ہے جن کے بلے سے گیند لگنے کے بعد تقریباً ایک سو ستنا میٹر دور جا کر گری یہ چھکا انہوں نے انڈیا کے خلاف لگایا تھا جس کا شیکار بولر محمد شامی تھے ان دس تاریخی چھکو میں پانچوے نمبر پر نام ویسٹرن ڈیز کے کریس گیل کا آتا ہے جن کے بلے سے گیند لگنے کے بعد تقریباً ایک سو اٹھارہ میٹر دور جا کر گری کریس گیل نے یہ چھکا غالباً دوہزار دس میں اسٹریلیا کے خلاف لگایا تھا ان دس تاریخی چھکو میں چوتھے نمبر پر نام اسٹریلیا کی سابق بیٹسمن مارک واہ کا آتا ہے جن کے بلے سے گیند لگنے کے بعد تقریباً ایک سو اٹھارہ میٹر دور جا کر گری یہ چھکا انہوں نے تقریباً انیس سو ستانوے میں میوزی لینڈ کے خلاف لگایا تھا جس کا شیکار بولر میوزی لینڈ کے سابق کپتان ورلڈ کلاس بولر دینل ویٹوری تھے ان دس تاریخی چھکو میں تیسرے نمبر پر نام ٹیم انڈیا کے لیفٹ ہینڈ بیٹسمن یوراج سنگھ کا آتا ہے جن کے بلے سے گیند لگنے کے بعد تقریباً ایک سو انیس میٹر دور جا کر گری یوراج سنگھ نے یہ چھکا دو ہزار سات کے ورلڈ کپ میں اسٹریلیا کے خلاف لگایا تھا ان دس تاریخی چھکو میں دوسرے نمبر پر نام اسٹریلیا کی ورلڈ کلاس بولر بریٹلی کا آتا ہے جن کے بلے سے گیند لگنے کے بعد ایک سو تین تالیس میٹر دور جا کر گری بریٹلی نے یہ چھکا دو ہزار پانچ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف لگایا تھا جس کا شکار بولر ڈیرن پاول تھے ان دس تاریخی چھکو میں پہلے نمبر پر نام پاکستانی سٹار دنیا بر میں راج کرنے والے مایا ناز آل راؤنڈر شاہد خان افریدی کا آتا ہے جن کے بلے سے گیند لگنے کے بعد ایک سو اٹھانون میٹر دور جا کر گری جو اس وقت شاید دنیای کرکٹ کا سب سے لمبا چھکا کلاتا ہے شاہد افریدی نے یہ چھکا دو ہزار تیرہ میں سوٹ افریقہ کے خلاف مارا تھا جس کا شکار بولر ریان میکلیرن تھے لیکن کہا جاتا ہے ایک چھکا ایسا بھی ہے جس میں گیند بلے سے لگنے کے بعد تقریباً ایک سو چونسر میٹر دور جا کر گری لیکن یہ چھکا تقریباً سو سال پورانا ہے اس کا کوئی ایوینڈنس نہیں ہے کوئی شواہد نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس پر پختہ یقین کیا جا سکے برحال یہ چھکا البرٹ روڈ نے مارا تھا سبسکرائب کیجئے سید محمد قاسم یوٹیوب چینل کو پھر بیل بٹن کو دبائیے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے